وزیر اعظم شہباز شریف کے آرمی شیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مضمت کہا کہ نومائی کے جوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی آرمی شیف اور فوج کے خلاف گھٹی اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کے منصوبہ بندی کا نتیجہ کرا دیا سازشی اناثر کو دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو چل دیں گے وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف قانون اکدامات کی ہیدائے چار سال اداروں کو برباد کیا گیا منفی پروپوگنڈے کے ذریعے نفرت پھیلائی گئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف راغیب کرنے کی ضرورت ہے فلم انڈسٹری کے ذریعے پاکستان کی امیج کو دنیا میں بہتر انداز میں اجاگر کیا جا سکتا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں سینیما گھر اور تھییٹرز بنائے جائیں گے پاکستان کی پہلی میوزک پالیسی لارہے ہیں علاقائی موسیقی کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لیا چند ماہ میں معیشت بہتر ہو جائے گی گوانر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ گوانر ہاؤس مخیر حضرات کے تعاون سے مستحقین میں راشن اور کپڑے تقسیم کر رہا ہے فلاہی کاموں میں اپنی جیب سے بھی پیسے دیئے سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کر رہا منفی اور نفرت کی سیاست بہت ہو چکی اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے سندھ کے وزیر شلجی نینا میمن کہتے ہیں پندرہ جولائی سے دھابیجی ایکنومک زون کا آغاز ہو رہا ہے سمایکاری کے فروغ سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے سندھ حکومت میگا منصوبوں کے حوالے سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے ٹیپلز پارٹی نے بائیس کروڑ عوام کو ہیلتھ کارڈ دے دیا کوئی بھی شخص ان کے کسی اسپیتال میں جائے اس کا مفت علاج کیا جاتا ہے بھارت نے دریائے سطلج اور راوی میں پانی چھوڑ دیا پاکستان کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند کئی دہات زریاب ہونے کا خدشہ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوز سے ایک پانی راوی میں چھوڑا گیا دریائے چناب میں سلابی صورتحال ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاو ایک لاکھ تین ہزار نو سو دس کیوسک ریکارڈ سیالکوٹ کے نواحی علاقوں میں فلڈ ریلیف کیم قائم کر دیئے وزیر آباد میں بھی الٹ جاری دریائے سطلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر گنڈا سنگھ والا میں پانی کی سطح بارہ فٹ ہو گئی کسور کے کئی دہات کا زمینی راستہ منقطہ ہونے کا امکان کہرور پکا میں بھی سلابی پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا ملک کے کئی علاقوں میں مونسون بارشوں کا سپیل تھرپارکر میں موطلہ دھار بارش اسلام آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی جانبہک کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے حیدر آباد، تھٹھا، بدین، سانگھر، میرپور خاص میں بارش متوقع سبی، جوب، کلا سیف اللہ، خوددار، بارخان، دیرہ بکٹی میں بھی بادل برسنے کی امید بنو، ڈی آئی خان، بالاکورٹ میں بارش متوقع لاہور میں بھی بادلوں کے دیرے مزید بارش کا امکان رجحان میں پارکوں کے دو ملازمین اغوا اسغیر علی، یاکوب کو پائپ لائن کے گھش کے دوران اغوا کیا گیا ڈی پیو راجن پر دوس محمد کا نوٹس مغویوں کی بازیابی کے لیے ٹیم تشکیل ڈی پیو کا کہنا ہے کہ ملزموں کا تاقب جاری رہے گا جلد مغویان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا جائے گا جہنگی ترین کے بھائی آلمگی ترین کی خودکشی کی تحقیقات آلمگی ترین نے خودکشی سے پہلے چار سے ساڑھے چار بجے تک ٹیلی فون پر بات چیت کی روٹین کی گفتگو ہوتی رہی خاتون کا پولیس کو بیان ادھر فورنزک ریپورٹ اور پوسٹ موٹم کے بعد تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا ملک میں مہنگائی کا رات سستے بازاروں میں اونچے دام اس آباد کے سستے بازار میں ادرک ایک ہزار روپے فی کلو ہو گئی باقی سبجیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ عوام مہنگائی سے پریشان حکومت ریلیف کے منتظر کہتے ہیں مہنگائی سے غریب طبقہ پیس رہا ہے حکومت اشیاء قدام قابو میں لانے کے لیے ہمگام اقتامات کرے سوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ارس گورنس سین نے مزار پر چادر چڑھا کر ارس کا آغاز کیا کامران تیسوری کی ملکی سلامتی کی دعائیں ملک بھر سے زائرین کی کراچی میں مزار پر حاضری سیکیورٹی کے سخت انتظامات پاکستان قرکی ٹیم کولمبو پہنچ گئی کھلاڑی آج آرام اور کل سے پریکٹس کریں گے گیارہ اور بارہ جولائی کو وام اپ میچ ہوگا پاکستان اور سوی لنکا کے دمیان دو ٹیس میچز کی سیریز شیڈیول پہلا ٹیس سولہ سے بیس جولائی دوسرا چوبیس سے اٹھائیس جولائی تک کھیلا جائے گا اور ملتان میں سجے تین روزہ مینگو فیسٹیول کا آخری روز دو سو سے زیادہ اقسام کی نمائش فجری، اچاری، کالا چونسا، توتا پری، لال بادشاہ سمیت اکتر نئے اقسام بھی متعارف فیسٹیول کے پہلے دن عام سے پکے پکوانوں کا مقابلہ موسیقی